سامین ابھی آپ سنیں گے کہانی چالاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیب کازی خرگوش اور کچھوا ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے لیکن لومڑ اپنی شکست نہیں بھولا تھا اسے یہ بھی اچھی طرح یاد تھا کہ اس روز خطیا کولی کے گھر میں کمبخت کچھوے نے اس کے سر پر گر کر خرگوش کو بچایا تھا ورنہ خرگوش کی کیا مجال تھی کہ اس دن اس کے ہاتھ سے نکل جاتا لومڑ جب ہی سے تاک میں تھا کہ کسی طرح کچھوے سے اس کا بدلہ لیا جائے اس دوڑ کے کچھ دنوں بعد کچھوہ بڑے اتمنان سے ندی میں نہانے کے لیے جا رہا تھا راستے میں اسے لومڑ نے دیکھ لیا کچھوے نے لومڑ کو نہیں دیکھا تھا لومڑ کچھوے کو دیکھ کر سیدھا اپنے گھر گیا اور ایک تھیلہ اٹھا لیا جتنی دیر میں لومڑ اپنا تھیلہ لے کر واپس آیا اتنی دیر میں تو کچھوہ چند گس سے آگے نہ بڑھا تھا لومڑ نے اس کو اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور گھر کی طرف چل پڑا کچھوے نے بہت شور مچایا بہت واویلا کیا مگر لومڑ نے ایک نہ سنی اسے تھیلے میں ڈالے سیدھا اپنے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا آگے رستے میں خرکوش نے لومڑ کو ایک چھاڑی کے پیچھے دیکھ لیا کہ تھیلہ اٹھائے گھر جا رہا ہے خرکوش کے جی میں آیا کہ دیکھے اس تھیلے میں کیا ہے یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کے بھاگا اور لومڑ کے آنے سے پہلے ہی لومڑ کے کھیتوں میں چلا گیا یہ تربوس کی فصل کا موسم تھا اور لومڑ کے کھیت میں بہت امدہ تربوس آئے تھے اور گوش نے ایک لکڑی مار کر دو ایک تربوسوں کو توڑ دیا کچھ کھایا کچھ پھینکا دو ایک جگہ بیلوں کے پتے توڑ کے پھینک دیا ایک جگہ سے کھیت کی بار گرا دی اور یہ سب کام چوپٹ کر کے وہ جلدی سے واپس آ کر لومڑ کے گھر کے قریب ایک جھاڑی میں چھپ گیا تھوڑی دیر کے بعد لومڑ اپنا تھیلہ اٹھائے ہوئے گھر میں داخل ہوا اس نے تھیلہ اٹھا کے دیوار پر ٹانگ دیا اور خود کرسی پر بیٹھ کر پائپ پینے لگا اور سوچنے لگا کہ اب کچھوے کو کس طرح کھایا جائے اتنے میں دروازے پر زور سے تستک ہوئی اور کرگوش نے اپنا مون سراسا اندر ٹال کے کہا بھئیہ لومڑ سنو بھئیہ لومڑ وہ لوگ تمہارے کھیتوں کو اجاڑ رہے ہیں لیچ اور دوسرے جانور تمہارے کھیت سے تربوس کھا رہے ہیں میں نے منع بھی کیا مگر وہ بڑے بڑے جانور ہیں ایک چھوٹے سے کرگوش کی بات کب سنتے ہیں انہوں نے تو الٹا مجھے بھگا دیا بھئی میں تو گھر جا رہا ہوں اگر اپنی فصل بچانا چاہتے ہو تو جلدی سے جاؤ یہ کہہ کر خرگوش جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا لومڑ نے اسی وقت ایک ڈنڈا اٹھایا اور اپنے کھیتوں کو بچانے کے لیے بھاگا اس کے جانے کے بعد خرگوش ایک دم اچھک کر لومڑ کے کمرے میں آ گیا اور اس نے تھیلا اٹھا کے اسے ٹٹولا تو انڈر سے کچھوے نے خبر آ کے کہا مجھے نہ مارو مجھے نہ مارو لومڑ بھائی میری بیوی اکیلی رہ جائے گی میرے یتیم بچوں کا کیا ہوگا ارے کچھوے بھائی تم یہاں تم کیسے پکڑے گئے تم تو اتنا تیز دوڑتے ہو پھر بھی تم پکڑے گئے کچھوے نے خرگوش کی آواز پہچان لی اور گڑ گڑا کی کہنے لگا وہ میں نے تمہیں دوکھا دیا تھا خدا کے لیے مجھے اس وقت بچا لو میں تمہارے پچاس روپے لٹا دوں گا اور اپنی طرف سے بھی پچاس روپے تمہیں دوں گا مگر کسی طرح میری جان بچا لو خرگوش کچھ کہیں سنے بغیر تھیلے کو اٹھا کر باہر نکل آیا جنگل میں اس نے بھڑ کے ایک چھتے کو دیکھا کہ جستہ سوراخ بہت چھوٹا تھا خرگوش نے گیلی مٹی لے کر جلدی سے اس سوراخ کو بند کیا چھتے کو توڑے بغیر بڑی احتیاط سے اسے تھیلے میں ڈالا اور کچھوے کو باہر نکالا پھر وہ تھیلہ اٹھائے بھاگا بھاگا لومڑ کے گھر گیا اور تھیلے کو اسی طرح دیوار پر ٹانگ دیا اس کے بعد وہ اور کچھوہ دونوں لومڑ کے گھر باہر گنی جھاڑیوں میں تماشاں دیکھنے کے لیے چھپ گئے ادھر جب لومڑ کھیتوں میں گیا تو اسے وہاں کوئی جانور ملا نہ کوئی اور اور ایک دو ترپوزوں کے علاوہ ساری فصل بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی اسے بڑا خصہ آیا مگر سمجھ گیا کہ خرگوش نے اس کے ساتھ چالاکی کی تھی اب خرگوش تو اس کے سامنے تھا نہیں جس سے وہ بدلہ لیتا اس کا دوست کچھوہ اس کے تھیلے میں بند تھا لومڑ نے سوچا وہ کیسے اس سے بدلہ لے گا پہلے تو وہ بند تھیلے ہی کو زمین پر رکھ کر دنڈے سے کچھوے کو تھیلے کے اندر ہی اندر رکھ کر پیٹے گا اور اچھی طرح اس کی ہڈی پسلی ایک کرنے کے بعد اسے تھیلے سے نکال کے کھا جائے گا گھر کے باہر جھاڑیوں میں چھپے ہوئے خرگوش اور کچھوہ دیکھ رہے تھے کہ اب کیا کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر تک وہ بلکل خاموش رہے پھر کرسی کے گرنے کی آواز آئی تھوڑی دیر میں لومڑ خود گھڑکی سے نکل کر بھاگا اس کے اردگرد بھڑوں کا بادل سا منڈلا رہا تھا اور وہ چیختہ چلاتا ہوا مدد کے لیے پکار رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے ان ظالم بھڑوں کے ڈنگ سے بچاؤ نومڑ زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا مگر بھڑیں تھیں کہ برابر اسے کٹے جا رہی تھیں اس منظر کو دیکھ کر خرگوش اور کچھوہ ہستے ہستے بے حال ہو گئے ان کی آنکھوں سے ہستے ہستے آنسوں نکل آئے اور اب تو مارے ہسی کے ان کے مو سے آواز بھی نہ نکلتی تھی انہوں نے زندگی میں اس سے بہتر تماشا کبھی نہ دیکھا تھا ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چالاک خرگوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چالاک خرگوش کا کردار نبھایا ہے حسیب تارک نے لومڑ کے کردار میں تھے عرفان بھٹی دادی امہ کے کردار میں تھیں سویب آرشت ریکارڈگ انجینئر واجد محمود شاہد وکار اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیب کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹوٹ آف میڈیا سائنسز کی